ہلو گائز سواگت آپ کا سیڈیزنزی چینل پر اور آج میں لے کر آئے ہوں ایک بہت زیادہ انڈر ریٹڈ زومبی مووی مووی کا نام ہے ڈیڈ سنو اور یہ 2009 میں ریلیز ہوئی تھی یہ کوئی ہالی وڈ مووی نہیں ہے یہ نوروے کی زومبی کامیڈی مووی ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ون آف دی بیسٹ زومبی کامیڈی مووی ہے یہ مووی بلکل زومبیز اور ہیویل ڈیڈ کا مکشچر ہے اور اس میں ہمیں ساداران زومبیز کے بجائے نازی زومبیز دیکھنے کو ملے ہیں ان کا کونسپٹ وائرس والے زومبیز سے الگ ہے جس کے بارے میں ہم ویڈیو کے اینڈ میں بات کریں گے اس مووی سے جڑے کچھ فیکٹس کے ساتھ اور یہ مووی ہندی میں بلکل بھی اویلیبل نہیں ہے بہت ہی ہائی ڈیمانڈ پر یہ مووی انگلیش میں ڈب کی گئی ہے تو اب زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے جلدی سے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں مووی کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی کو جو کہ نوروی کے برفیلے علاقے میں بھاگ رہی تھی کیونکہ اس کے پیچھے زومبیز پڑے ہوئے تھے وہ ان سے بچنے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن بچ نہیں پاتی زومبیز اسے پکڑ کر مار دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ساتھ فرینڈز کو جو کہ آکسفورڈ نام کی جگہ پر ایشٹر ویکیشن منانے جا رہے تھے مارٹین، روئے، ویگرڈ، آرلینڈ، ہینا، لیو اور کرس انہیں پہاڑوں کی بیچے کیبن تک جانا تھا وہ کیبن ویگرڈ کی گلفرنڈ سیرہ کا تھا جو کہ دوسرے راستے سے وہاں پہنچنے والی تھی آکسفورڈ پہنچ کر وہ کار وہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آگے کار نہیں جا سکتی تھی ویگرڈ اپنی سنو موبیل پر جاتا ہے اور باقی سب سنو موبیل ٹریکس کا پیچھا کرتے ہوئے کیبن تک پہنچ جاتے ہیں رات ہونے تک وہ سب برف میں خوب انجوائے کرتے ہیں رات کو لیو آؤٹ ہاؤس میں جاتی ہے تو باہر اسے کوئی دکھائی دیتا ہے وہ جلدی سے کیبن میں جا کر سب کو بتاتی ہے وہ سب باہر چیک کرتے ہیں تو انہیں کوئی نہیں دکھتا تب ہی اچانک ایک آدمی ان کے سامنے آ جاتا ہے اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ ان سے ایک کپ کافی مانگتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ کافی چھوڑ کر وہ ان کی بیئر اٹھا کر پینے لگتا ہے وہ اسے بلکل اپنا ہی گھر سمجھ رہا تھا وہ آدمیوں نے اس جگہ کی ڈارک ہشٹری بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ورڈ وار ٹو کے ٹائم پر ایک نازی ٹروپ نے وہ ایریا اوکیوپائی کر لیا تھا اور ان کا انچار تھا کرنل ہرزوگ تین سال تک انہوں نے لوکل لوگوں کو بہت ٹورچر کیا لیکن جب ناز زیہار نے لگے تب وہ پورے ٹاؤن کا سونا چاندی چورا کر وہاں سے بھاگ گئے لیکن کسی طرح ٹاؤن کے لوگوں نے انہیں پکڑ کر مار ڈالا پھر بھی کرنل ہرزوگ اپنے کچھ سولجرز کے ساتھ بھاگ نکلا تھا لیکن وہ سب بھی ان پہاڑوں میں تھنڈ کے مارے مر گئے تھے وہ کہتا ہے کہ اس جگہ میں ابھی بھی ایویل ہے جسے وہ بلکل بھی جگہنا نہیں چاہیں گے روئے اس کا مزاک اڑاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سب میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں لیکن انہیں ایویل کا علاج کرنا نہیں سکھایا تب وہ آدمی گستے سے اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تمہارے انٹیسٹائنز تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گی تب کیا کروگے کیا اس کا علاج تمہیں سکھایا گیا ہے وہ انہیں وارن کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دور جا کر وہ ایک ٹینٹ لگا کر کچھ کھانے لگتا ہے تب ہی اسے باہر سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے وہ چیک کرنے جاتا ہے اور کچھ دور اسے ایک زومبی کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا دوسرا زومبی اس کا گلہ کار دیتا ہے وہ جلدی سے اپنے ٹینٹ میں گھس جاتا ہے اور زومبی اسے ٹینٹ میں گھس کر ہی مار دیتا ہے اس کی باتیں سن کر ویگارڈ کو سارا کی چنتہ ہو رہی تھی صبح ہوتے ہی وہ اسے ڈھونڈنے کے لئے نکل جاتا ہے وہ انہیں کیا کر جاتا ہے کہ اگر کل تک وہ واپس نہ آیا تو وہ کار تک جا کر مدد لے آئیں اس کے جانے کے بعد وہ سب پھر سے انجوائے کرنے لگتے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس آدمی کی بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا سیارا کو ڈھونڈتے ہوئے ویگارڈ اس آدمی کے ٹینٹ تک پہنچ جاتا ہے وہ اندر جا کر دیکھتا ہے کہ کسی نے اسے بڑی بہرہیمی سے مار ڈالا تھا اسے وہاں خون لگے ہوئے فوٹپرنٹس ملتے ہیں اور وہ ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے ان کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایک گڑھے میں گر جاتا ہے ادھر ان سب کو کیبن میں ایک باکس ملتا ہے وہ اسے کھول کر دیکھتے ہیں تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں وہ پورا سونے سے بھرا ہوا تھا اور وہ وہی سونا تھا جو نازیس چورا کر بھاگے تھے مارٹن کہتا ہے کہ یہ سیرہ کا ہو سکتا ہے اور انہیں اس کے آنے کا ویٹ کرنا چاہیے لیکن دو بیر کے بعد وہ خود سارے گہنے ٹرائے کرنے لگتا ہے ہینا چوری سے ایک کوئن مارٹن کی جیب میں ڈال دیتی ہے ارلینڈ آؤٹ ہاؤس میں جاتا ہے اور کرس بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ جاتی ہے کچھ دیر بعد ارلینڈ واپس کیبن میں آ جاتا ہے لیکن کرس آؤٹ ہاؤس میں ہی تھی اسے لگتا ہے کہ کوئی اسے باہر سے دیکھ رہا ہے وہ سوچتے ہیں شاید ارلینڈ اس کے ساتھ مزاگ کر رہا ہے اور تب ہی ایک زومبی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے وہ کسی طرح چلاتے ہوئے کیبن تک جانے کی کوشش کرتی ہے وہ سب فل والیوم میں میوزک سن رہے تھے اس لئے انہیں کرس کی چھیکے سنائی نہیں دیتی لیکن ہینا کو کچھ سنائی دیتا ہے وہ میوزک بند کرتی ہے اور باہر دیکھنے لگتی ہے تب ہی زومبی کرس کو پکڑ کر لے جاتا ہے اور ہینا کو باہر کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن ہینا کو کچھ ٹھیک نہیں لگتا تب تینوں بائز مل کر باہر چیک کرنے کے لے جاتے ہیں انہیں کرس نہیں ملتی لیکن انہیں ایک بیگ ملتا ہے جو کہ سیرا کا تھا اب ان سب کو ایک بیڈ فیلنگ آنے لگی تھی ہینا کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے اور اچانک کرس وہاں آ جاتی ہے اسے دیکھ کر ہینا کو تھوڑی رہت ملتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ وہ صرف کرس کا سر تھا وہ بہت تیز چلانے لگتی ہے لیو باہر دیکھتی ہے تو اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تب ہی ایک زومبی اس کے بال پکڑ لیتا ہے وہ سب کسی طرح اسے چھڑاتے ہیں اور دروازہ بلوک کرنے لگتے ہیں لیکن زومبیز چاروں طرف سے اندر گسنے کی کوشش کر رہے تھے ہینا ایک زومبی کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نازی زومبیز ہیں ارلینڈ سب کو کہتا ہے کہ دھیان رکھنا کہ وہ تمہیں کاٹ نہ پائے وہ انہیں موویز والا لوجک بتا رہا تھا تب ہی زومبیز اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کا سر بیچ میں سے فار دیتے ہیں ادھر ویگارڈ کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک گفہ تھی وہ وہاں سے باہر نکل کر ایک مشال بنا کر واپس اندر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک سیکرٹ ٹنل تھی اس کے اندر اسے جرمن ویپنز اور ہیلمیٹس ملتے ہیں اور ہیلمیٹ کے ساتھ ہی اسے سیرا کا سر بھی رکھا ہوا ملتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مووی کے سٹارٹ میں جو لڑکی مری تھی وہ سیرا ہی تھی وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک زومبی اسے پکڑ لیتا ہے کسی طرح وہ اس سے اپنا پیچھا چھڑاتا ہے لیکن تب ہی ایک اور زومبی زمین میں سے نکلنے لگتا ہے ادھر وہ سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان میں سے دو لوگ زومبیز کا دھیان بٹائیں گے اور باقی دو واپس کار تک جا کر مدد لے کر آئیں گے بینہ کسی بحث کے مارٹین اور روی زومبی کا دھیان بٹاتے ہیں اور ہینا اور لیو مدد لانے جاتی ہیں لیکن سنو موبیل کے ٹریکس مٹ چکے تھے اس لئے انہیں پتہ نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے اتنی مصیبت بھی کم نہیں تھی کہ تب ہی ان کے پیچھے زومبیز بھی پڑ جاتے ہیں ادھر وے گار دوسرے زومبی کو بھی مار دیتا ہے لیکن تب ہی پہلا زومبی پھر سے اسے پکڑ لیتا ہے وہ اسے لے کر پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے لیکن وے گار دوسرے زومبی کی انٹیسٹین پکڑ لیتا ہے اور اسی کے سہارے لٹکا رہتا ہے اسی بیچ وہ زومبی وے گار کی گردن پر کاٹ لیتا ہے کسی طرح وہ اسے نیچے فیک کر واپس اوپر چڑ جاتا ہے ادھر ہینا اور لیو زومبیز سے لڑ رہی تھی لیکن لیو ان کا سامنا نہیں کر پاتی اور زومبیز اسے پکڑ کر چیر دیتے ہیں لیکن مرتے مرتے وہ ایک شٹک گرینیٹ سے ان سب کو اڑا دیتی ہے اس بلاسٹ کو دیکھ کر کرنل ہرزوگ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے زومبی سے بچ کر بھاگتے ہوئے ہینا ڈیڈ اینڈ تک پہنچ جاتی ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا اس لئے وہ برف کو توڑنے لگتی ہے برف ٹوٹ جاتی ہے اور وہ زومبی کے ساتھ نیچے گر جاتی ہے کسمت سے وہ بھی بھی زندہ تھی جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو برف کے نیچے دبا پاتی ہے کسی طرح وہ باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ زومبی بھی وہیں پر فسا ہوا تھا وہ بینہ ٹائم ویشٹ کیے اسے مار دیتی ہے ادھر ویگارڈ اپنی گردن پر ٹاکے لگا کر ڈک ٹیپ سے کور کر لیتا ہے وہ جرمن گفہ میں سے ایک مشین گن نکال کر اپنی سنو موبیل پر لگا کر شکار پر نکل جاتا ہے ادھر مارٹین اور روئی کیبن میں چھپ کر زومبیس کو ماننے کی کوشش کر رہے تھے روئی ایک مولٹوپ بنا کر ان کی طرف فیکتا ہے لیکن وہ کیبن کے اندری فوڈ جاتی ہے اور کیبن جلنے لگتا ہے وہ دونوں جلدی سے کیبن سے نکل کر شیڈ میں جاتے ہیں اور وہاں انہیں اوزاروں کا خزانہ ملتا ہے وہ ہتیاروں سے لیس ہو کر زومبیس کا سامنا کرتے ہیں وہ دونوں ایک ایک کر کے سبھی زومبیس کو مار دیتے ہیں لیکن اور زیادہ زومبیس وہاں آتے جا رہے تھے تب ہی ان کی طرف سے ویگارڈ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں اپنی مشین گن سے سبھی زومبیس کو مار دیتا ہے اور زومبیس آتے جا رہے تھے اور ویگارڈ انہیں مارتا جا رہا تھا تب ہی ایک ساتھ کئی سارے زومبیس اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے پکڑ کر اس کے ہاتھ پیر اکھار دیتے ہیں یہ دیکھ کر مارٹین گستے سے پاگل ہو جاتا ہے اور اندہ دونوں ان سب کو مارنے لگتا ہے پیچھے سے آنا اس کے پاس آتی ہے اور وہ اسے بھی زومبی سمجھ کر ایک کلارڈی اس کے گردن میں گھسا دیتا ہے وہ دھیرے دھیرے مرنے لگتی ہے اور مارٹین کو اس کا بہت افسوس ہوتا ہے لیکن افسوس کے لئے کوئی ٹائم نہیں تھا کیونکہ ہر زوج اپنے سولڈرز کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا مارٹین کو اتنا گصار آتا کہ وہ اکیلے ہی اس کے سارے سولڈرز کو مار دیتا ہے لیکن ان میں سے ایک اس کے ہاتھ پر کٹ لیتا ہے اسے ایرلنڈ کی بات یاد تھی اور وہ بینہ کوئی دیر کیے چینسوں سے اپنا ہاتھ کٹ لیتا ہے وہ بہت زیادہ خوش تھا کہ اب وہ زومبی بننے سے بچ جائے گا تب ہی ایک زومبی زمین میں سے نکلتا ہے اور اب اس کے پاس کیا ہی چوئس بچی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ اب صرف ہرزوگ بچا تھا وہ سوچتے ہیں کہ اسے مار کر جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں تب ہی ہرزوگ کچھ بولتا ہے اور پوری دھرتی ہلنے لگتی ہے زمین میں سے سارے مردہ اٹھ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پوری فوج اکٹھا ہو جاتی ہے وہ دونوں جلدی سے جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں ہرزوگ کو روئے کا ہتھوڑا وہاں پڑا ملتا ہے روئے آگے پیڑ میں اٹک جاتا ہے جس کی وجہ سے ہرزوگ اس تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے سر میں ہتھوڑا دے مارتا ہے ایک ٹہنی روئے کے پیٹ میں گھس جاتی ہے جس سے اس کی انٹسٹینز باہر آ جاتی ہیں ہرزوگ وہاں پہنچ کر روئے کی جیم میں سے ایک گھڑی نکال لیتا ہے تب مارٹن کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں وہ کیا چاہتا ہے وہ بھاگ کر جلدی سے کیبن تک پہنچتا ہے جو کہ پوری طرح جل چکا تھا مارٹن جلدی سے وہ خزانہ ڈھونڈ کر انہیں دے دیتا ہے کزانے کو دیکھ کر وہ سب شانت ہو جاتے ہیں اور مارٹن کسی طرح وہاں سے نکل جاتا ہے کسی طرح وہ کار تک پہنچ جاتا ہے جیسے ہی وہ کار میں بیٹھتا ہے ایک سکھا اس کی جیب سے نکل کر گڑ جاتا ہے جو کہ ہینا نے چوری سے رکھا تھا اور تب ہی وہ دیکھتا ہے ہرزوگ کو جو کہ کار کا شیشہ توڑنے والا تھا اور یہاں یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو یہ مووی تو یہاں اینڈ ہو گئی لیکن اس کے اگلے پارٹ میں بلکل exact یہیں سے کہانی شروع ہوگی اور سیکنڈ پارٹ اس سے کئی زیادہ بڑے لیول پر بنا ہے اور اسے اس سے زیادہ ریٹنگز ملی ہیں یعنی اس میں بھی کچھ بہترین دیکھنے کو ملے گا تو آگے کی کہانی جاننے کے لئے آپ کو بس سیکنڈ پارٹ کا ویٹ کرنا ہے اب بات کرتے ہیں اس مووی کے زومبیز کی تو وہ کوئی ٹیپیکل مووی زومبیز نہیں ہیں جو کہ وائرس کی وجہ سے بنے ہیں یہ زومبیز شاپی زومبیز ہیں اور ان میں بہت زیادہ دماغ اور تیزی بھی ہے یہ کوئی وائرس کیری نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے کاٹنے سے کوئی زومبی بنتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ کاٹنے کے بعد بھی ویگارڈ بلکل ٹھیک تھا یہ وائرس والا زومبی کونسپ بہت زیادہ پاپیلر ہے کیونکہ یہ زیادہ ریل بھی لگتا ہے لیکن پہلے زومبی کونسپ یہ نہیں تھا پہلے ووڈو یا کالے جاد اسے زومبی بننے کا کونسپ تھا اور ایک کونسپ تھا جس میں ایلینز زرطی پر آ کر انسانوں کو زومبی بناتے تھے تو وائرس کے علاوہ بھی بہت سارے زومبی کونسپ ہیں لیکن سب سے زیادہ پاپیلر وائرس ہی ہے اس مووی میں جو زومبیز دکھائے گئے ہیں وہ مکشر ہے مارڈن کلچر اور ایک میتھیکل کریچر کا جس کا نام ہے ڈراغ ڈراغ ایک ایسا انڈڈ کریچر ہے جو کہ شاپیت ہوتا ہے اور کسی خزانے کی رکھوالی کرتا ہے ان زومبیز کو آپ اگلے پارٹ میں اور بہتر طریقے سے سمجھ پاؤ گے اب اس مووی سے جڑے کچھ فیکٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس مووی کے مین ٹریلر میں ورڈ وار ٹو کی بلیک اینڈ وائٹ فٹیج دکھائی گئی تھی جس میں بیٹل شیفز نازی اور اڈالف ہٹلر بھی تھا لیکن فلم میں ایسا کچھ بھی نہیں دکھائے گیا یہ مووی کال آف ڈوٹی ورڈ اٹ وار کے نازی زومبیز سے انسپائیڈ ہے ارلنڈ نے ایک ٹی شٹ پہنی ہوئی تھی جس پہ برین ڈیڈ کا پوشٹر تھا برین ڈیڈ بھی ایک کلاسک زومبی مووی ہے اور میری فیوریٹس میں سے ایک ہے جیسے زومبیز ارلنڈ کو پکڑ کر اس کا سر بیچ میں سے فار دیتے ہیں وہ سین بلکل برین ڈیڈ کی پہلی زومبی کل سے انسپائیڈ ہے اور یہ ایک ڈائریکٹ ریفرنس ہے زومبیز سے لڑتے ہوئے اینڈ میں روئے نے ایک ہیمر اور سیکل اٹھا رکھا تھا جو کہ سوویت یونین کا سیمبل ہے اس سرینجر نے روئے کو کہا تھا کہ جب تمہاری انٹیس ٹائم تمہارے ہاتھ میں ہوگی تو اس کا کیا کروگے ایسا مووی کے اینڈ میں روئے کے ساتھ سہی میں ہو گیا تو یہ تھی ڈیڈ سنو آپ بتائیں آپ کو مووی کیسی لگی اور کس کس کو اس کے سیکنڈ پارٹ کا ویٹ ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس چینل سبسکرائب بھی کر لو میں ملتا ہوں آپ کو اس کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ تب تک ایلے سب کو بائی جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا